ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ساوس کی ریسپی شیئر کر رہی ہے جو آل پرپس ہے جسے آپ بہت ساری ریسپیز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں فریشلی ہے اگرم پریزرویٹیو سے فری ہے اور آپ اسے جب جاہے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت سستے میں بہت بڑیا سے بہت اچھے سے آپ اپنے بچے کے سکول ڈیفن میں کچھ رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایٹ کر دیجئے گھر میں اگر آپ کچھ کھانے کے لئے دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایٹ کر دیجئے اس کے لئے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماتر لیے ہیں تین موٹی لہسون کی کلیاں لیے ہیں پاچھے لال سوکھی مرچے لیے ہیں جنہیں ساتھ اٹھ منٹ کے لئے میں نے بوائل کر کے اچھے سے پکا لیا ہے جب ٹماتر نرم ہو گئے لہسون پکنے لگ گیا اور مرچ بھی تھوڑی سوفٹ ہو گئی تو میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو چھیلیں گے میں اسے کم پونٹیٹی میں بنا رہی ہیں ون ویگ کے لئے تو اس لئے زیادہ نہیں بنا کے رکھتے ہیں اگر آپ سہیں تک سے سٹوریج کریں گے تو آپ اس کو ون ویگ سے لے کے ٹینڈیز اپنی فریج کے اندر سٹوریج کر کے رکھ سکتے ہیں بس یہ سب چیزیں نکال لی ہیں ان کو نکالنے کے بعد میں ٹماتر کے چھلکے اتار لوں گی ٹماتر کے چھلکے اتارنے کے بعد اور لال مرچ کا اندر بیج بھی ہم نکال لیں گے بیجوں کو ہم اس چٹنے میں بلکل یوز نہیں کرنے والے ہیں یہ سب اپنے پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک چٹنی جار میں ڈالیں گے اور چٹنی جار میں ڈال کر اس کو اچھے سے مہین ہونے تک پیس لیں گے بس ہمیں کیا کرنا ہے ٹماتر کی جو جڑ ہوتی ہے ان جڑوں کو بھی نکال دینا ہے اور دیکھئے میں آپ کو دکھاتے کہ میں نے کس طرح سے اس کے بیجوں کو نکالا ہے لال مرچ کے بہت آساری سے نیچے سے پکڑے گا اوپر کو سکویز کر دیجئے گا بڑی ایزی لی اس کے تماتر اس کے جو لال مرچ کے جو بیج ہے یہ بھی نکل جاتے ہیں سارے کام ہمارا ہو چکا ہے چٹنی جار میں ہم نے ڈال دیا ہے مرچ کے بیج بھی نکال دیا ہے اب ہم اس کا ایک بہت اچھا سا فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اور پیسٹ بنانے کے بعد دیکھیں ہم اس کو نیکسٹ کیا پروسس اس میں کرتے ہیں اچھے سی پیسٹ لیں گے ہم اس کو تھوڑا موٹا انیون سا نہیں رہنے دیں گے بس اب یہ پیسٹ لیا ہے اب ہم نے ایک پین لینا ہے پین کو ہم گاس کے اوپر رکھیں گے اس میں ڈائریکل بینہ کسی اوئل کے بینہ کسی چیز کے ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اگر آپ کے جار میں تھوڑا سا بیٹر زیادہ لگا ہے تو آپ اس ساوس کو تھوڑا سا دھوکے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے کم سے کم لو فلم پہ دس منٹ کے لئے پکائیں گے ہاف ٹی سپون ڈالا ون ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس میں سویا ساوس اس سے اس کی لانگٹیوٹی بڑھی رہتی ہے اور لمبے زمیں تک اس کی شیل ف لائف بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ اور زیادہ لمبے زمیں تک اس کی شیل ف لائف بڑھانا چاہتے ہیں تب اس میں تھوڑا سا وینگر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون سے بھی ہاف ڈالا ہے میں نے اس میں نمک اور اس سے بھی کم ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا چینی چینی جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کرے گی all purpose ہے یہ آپ اس کو بنا کے store کر کے رکھ لیجئے اگر آپ کے بچے کو شام کو جھٹ پٹ والی بھوک لگی ہے اور آپ نے ان کو سناکس میں کچھ نہیں ہے برےڈ دے رہے برےڈ میں spread کر کے دے دیجئے بہت مزے سے کھائیں گے فرینکی بنائیے اس میں لگائیے اور آپ رولز بنا رہے ہیں اس میں لگا سکتے ہیں برےڈ رولز کے ساتھ دیجئے برےڈ میں لگا کے دیجئے سانڈوچز میں لگا کے دیجئے سموسے کے ساتھ دیجئے چیلے کے ساتھ دیجئے سبھی کے ساتھ یہ چٹنی بہت اچھے سے جانے والی ہے اگر آپ کو ریسٹی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب میرے چینل فر مور ریسپیز باب بائی